بسم اللہ الرحمن الرحیم نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس پر دست رحمتیں نازل فرمائیں گے دوستو درود پاک بہت ہی مبارک عمل ہے اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایمان والوں کو درود پاک پڑھنے کا بہت خوبصورت انداز سے حکم دیا ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کہ بے شک اللہ اور اس کے نورانی فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں رحمتیں نازل کرتے ہیں اور اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا کرو دوستو اس خوبصورت انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کا حکم دیا گیا اور جس قدر احسانات امت پر ہم سب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں ان کے ساتھ تعلق بنانا ان پر درود پاک پڑھنا دعا رحمت کرنا یہ تو ویسے ہی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اور ہونی چاہیے لیکن اللہ کا کس قدر کرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ رب العزت اس پر دس رحمتیں نازل فرمائیں گے اور بعد روایات میں دس گناہ معاف فرمائیں گے دس درجات بلند فرمائیں گے اس لیے ہر امتی کو چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق مضبوط بنائے اور اس کا سب سے اہم اور بہترین ذریعہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت سے درود پاک پڑھنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ